زبان کو قابو میں رکھنا اس سے کوئی لغو بات سادر نہ ہو لغو اس بات کو کہتے ہیں جس کا کوئی مقصد نہ ہو آپ نے کوئی بات بولی ہے اگر آپ نہ بھی بولتے تو کوئی فرق نہ بڑھتا بہودہ گوئی سبو شتم گالی گلوچ غیبت چوہلی بہتان تراشی یہ تو بڑے جرم ہیں بڑے بڑے گناہ ہیں زبان لغویات سے بھی بچی رہے ایسا کوئی جملہ سادر نہ ہو جو لغو کے زمرے میں آتا اللہ کے محبوب علیہ السلام کا ایک فرمان آپ نے کئی بار سنا آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرع ترکوہو مالا یعنی ہے کسی شخص کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ ہر بے مقصد بات کو کام کو چھوڑ دے جو لا یعنی ہے جس کا کوئی مقصود نہیں ہے تو اس کو ترک کر دے تو ہر قول ہر عمل ہر رویہ ہر حرکت و سکنت جو بے مقصد ہو اس کو ترک کر دینا چاہیے مومن کے کندوں پر امت کو غالب کرنے کی ذمہ داریاں ہیں اور اس مختصر سی زندگی میں اللہ کی رضا جو ہی اس کا مقصود ہے اولاد کی تربیت اس کے ذمہ ہے اپنے محول کو پاکیزہ بنانا یہ اس کی ذمہ داریوں میں شامل ہے عمر بالمعروف نہیں ان المنکر یہ اس کی ذمہ داریوں میں شامل ہے اتنا مصروف شخص بےہودہ گوئی کرے گا اتنا مصروف شخص فضول کو ہی کرے گا جس کی اتنی ذمہ داریاں ہوں تو کیا وہ اپنے وقت کو برباد کرے گا تو مومن کی زندگی پاکیزہ زندگی ہوتی ہے اللہ تعالی جللہ شانہو نے فرشتہ مقرر کیا ہے زبان سے جو لفظ نکلتے ہیں جو کلمات جاری ہوتے ہیں وہ لکھ لیتا ہے ایک ایک چیز ہماری لکھی جا رہی ہے کبھی میں اور آپ اپنا تجربہ خود بھی کریں ایک دن سویر سے لے کر شام تک ہماری جو روٹین کی زندگی گزرتی اس میں جو جو ہم نے کیا اس کو لکھیں کہ آج میں نے یہ کیا یہ بولا یہ بات کی یہاں گیا یہ کھایا یہ پیا یہاں بیٹھا سارے دن کی تفصیلات لکھیں اور پھر شام کو دیکھیں کہ اس میں لغو کیا ہے تو بہت ساری چیزیں لغو ملیں گے یہ نہ بولا ہوتا تو کیا فرق پڑتا یہاں نہ گیا ہوتا تو کیا فرق پڑتا یا مجھے کیا ملا ہے یہ بولنے سے مجھے کیا حاصل ہوا ہے تو جو چیزیں برائی کے زمرے میں آتی ہیں گناہ کے زمرے میں آتی ہیں کبائر ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں تو بہت ساری ہماری ایسی باتیں ہیں کہ جو ہمارے مقصد کی نہیں ہیں اور صویر سے لے کر شام تک ہم جتے ہوئے ہیں ان کاموں کے اندر زندگی کا بوجھ کم ہو جائے گا اگر ہم بہودہ گوئی سے فضول گوئی سے لا یعنی گفتگو سے اپنے آپ کو بچائیں گے جیبوں کو ہم خالی کرتے ہیں تو کتنی چیزیں ہم نکال کر کے جو ہیں وہ پھینک دیتے ہیں کہ یہ چیزیں ہماری ضرورت کی نہیں ہیں خامخواہ کا بوجھ اٹھائے ہوئے اس طرح زندگی میں بہت ساری فضولیات کا ہم بوجھ اٹھا کے پہ رہے ہوتے ہیں بہت سارے اقوال کا بوجھ بہت سارے افعال کا بوجھ بہت سارے روئیوں کا بوجھ اور بے مقصد چیزوں کا بوجھ اہل ایمان کی نشانی یہ ہے کہ ان کی زندگیاں با مقصد ہوتی ہیں فلاح کامیابی اسی کو ملتی ہے جو لا یعنی کام نہیں کرتا اور وہ ایک ایک لمحے کی قدردانی کرتا ہے سب سے قیمتی سرمایہ ہمیں ایمان کے بعد جو یہاں دیا گیا ہے وہ وقت ہے اگر وقت کو اچھے طریقے سے گزار لیں گے تو یہ دنیا بھی سور جائے گی اور آخرت بھی سور جائے گی اور یہ قیمتی سرمایہ اگر برباد ہو گیا فضولیات میں تو بہت سخت نقصان کر لیا تو اہل ایمان کی وہ خوبی جو فلاح پانے والے ہیں کامیابی حاصل کرنے والے ہیں بیان کرتے ہوئے کہا واللہ زینہ ہم ان اللغو موردون وہ لغویات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اعراض کرتے ہیں کسرت کلام کے نتیجے میں دل سخت ہو جاتا ہے اور اللہ کو ناپسند چیز قلب قاسی ہے سخت دل اللہ کو ناپسند ہے نرم دل اللہ پسند کرتا ہے رقیق القلب لوگوں کو اللہ پسند کرتا ہے زیادہ کلام کرنے والے بےہودہ گو ان کو جو دنیا کے اوپر سزا ملتی ہے اس کا جو نتیجہ ہے بےہودہ گوئی کا وہ قلب کا قاسی ہو جانا قلب کا سخت ہو جانا ہے تو کسرت کلام سے گریس کرنے کا مزاج پیدا کریں چونکہ جو زیادہ بولتا ہے تو وہ غلط بھی زیادہ بولتا ہے ہاں جہاں بولنا ضروری ہو وہاں ضرور بولا جائے اللہ جللہ شانہو ہم سب کو زندگی کو با مقصد بنانے کی توفیق ارزانی کریں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اشارت فرمایا چار چیزیں اگر کسی کو مل جائیں تو وہ اس کی خوشبختی سے ہیں ان میں سے ایک ادار الواسے کشادہ گھر دوسرا بیوی اس سے مراد ہوتی ہے بیوی کا صالحہ ہونا خوبصورت ہونا نیک ہونا فرما بردار اور متی ہونا خواند کے اوپر تحکم کا مزاج نہ رکھنے والی ہونا خواند کے مال میں اور اس کی عابرو میں خیانت کرنے والی نہ ہونا یہ بیوی کی خوبیاں ہیں ایک روایت میں آیا کہ جب تم اسے دیکھو تمہیں خوش کر دے اور ایک روایت میں صالحہ بیوی کی تعریف یہ کی گئی جو دینی امور میں تمہاری مددگار ہو تو جو تمہارے مال پر خیانت نہ کرے تمہاری اولاد کی اچھی تربیت کرے تمہاری فرما بردار اور متی ہو تمہارے اوپر الوو نہ چاہت یعنی تمہارے اوپر تحکم نہ چاہت اور تمہیں نیچہ لگا کے رکھنے کی آرزو اس کے سینے میں نہ ہو بلکہ وہ تمہیں سربلند دیکھنا چاہتی ہو اپنے پردے کی حفاظت کرنے والی ہو اپنی عبرو کی حفاظت کرنے والی ہو اور کانے ہو شکر گزار ہو تو ایسی بیوی کا نصیب ہو جانا حسانات دنیا سے ہے آقا کریم نے اشارت فرمایا دنیا مطا ہے اور دنیا کا بہترین مطا اچھی نیک بیوی ہے تو اگر اچھی صالحہ نیک بیوی نصیب ہو گئی تو یہ دنیا ہی جنت ہے اور اگر بدکار ناشکر گزار بیوی ہے تو یہ دنیا ہی جہنم کا گڑا بن جاتی ہے اس لیے یہ اگر کسی کو نصیب ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور یہ اللہ کی عنایت ہے کسی پر جو اللہ نے مقصوم کی ہے تو یہ چھوٹی نعمت نہیں ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے تیسری چیز ارشاد فرمائی المرقب الحنی تیز رفتار نشید گھوڑا اور چوتھی چیز ارشاد فرمائی الجار السالے نیک ہمسایہ تو کسی کو نیک ہمسایہ نصیب ہو کوئی شادہ گھر مل جائے نیک صالح پاکیزہ مزاج خاتون نصیب ہو جائے اور اپنی ضرورت کے لیے اچھی سواری مل جائے تو وہ دنیا کی خوش نصیبی اور دنیا کی فیروز بختی سمیٹ چکا ہے یہ چار چیزیں ہماری زندگی کی خوش نصیبی میں سے ہیں اگر کسی کے پاس یہ چار چیزیں ہیں تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور یہ چیزیں جب انسان کو میسر آ جائیں تو وہ یک سوئی کے ساتھ عبادت بھی کر سکتا ہے یک سوئی کے ساتھ صالح اور نیک آمال بھی بچا لاسکتا ہے تو یہاں اشارت فرمایا کہ جب ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں حسنات دنیا عطا فرما اور حسنات آخرت عطا فرما اور آتش دوزخ سے مہیں بچا لے تو حسنات دنیا سے مراد دنیا کی ہر خیر ہوتی ہے موسیقی ترین